ہاں ہاں مصر تو انہوں نے دیوار کی طرف مو کر کے زارو کتار رونا شروع کرتا موت کا وقت قریب ہے زارو کتار رو گئے تو میں نے کہا ابباجان آپ تو نبیل اسلام کے اتنے مقرب تھے آپ نے تو رومن امپائر کو گرایا تو ان جنگوں میں جرموک میں آپ شامل تھے آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں موت کے وقت اور یہ بیٹا خود بھی صحابی ہے عبداللہ بن عبر بن آس اور جلیل القدر صحابی ہے تو پہلا جواب ہی انہوں نے اتنا زبردست دیا انہوں نے کہا ہم اصحاب رسول کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی انہوں نے اپنی صحابیت کی فضیلت جنگوں کی فضیلت دوسرے نمبر پہ کر دی انہوں نے کہا اصل فضیلت کلمے کی فضیلت ہائے ہائے کیوں اس کی برکت سے ہی تو باقی فضائل مل رہے ہیں ایمان نہ ہو تو عمال کہاں سے فائدہ دیں گے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی ہے سر عشق بار آنکھوں سے سننے والی سٹوری بڑی طویل حدیث ہے مسلم شریف میں شروع میں آپ کو تین سو اکیس نمبر کانٹینیوز نمبرنگ میں کتاب الیمان چپٹر پر ملے گا موت کا بات قریب ہے روح نکلنے والی ہے اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں اے میرے بیٹے میری زندگی میں تین ادوار گزرے ہیں ایک وہ دور تھا کہ میں اسلام کا بدترین مخالف تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی پائش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کئی نظر آئے تو میں ان کو قتل کرتا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دو زخمیں جاتا پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا سلعہ و دیبیہ کے بعد خالد ابن ولید اور عمر بن آس اکٹھے مسلمان ہوئے یہ انہوں نے عمر سیریز میں یہ فلم آیا بھی ایسی تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں نبی الاسلام کے پاس ایمان کے لیے قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ الاسلام نے اپنا دایا ہاتھ آگے بڑھایا میں نے بھی اپنا دایا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا تو دیبی الاسلام نے فرمائے عمر کیا ہوا آئے 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 عمر بن آس کو تو پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اور وہ واقعی پھر دل سے مسلمان ہونے آئے تھے تب ہی ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی ان کا یار صلی اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں میرے پچھلی سارے اسلام کے خلاف کیے وے کام معاف ہو گئے آپ نے فرمائے عمر تجھے نہیں پتا حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایمان قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تین باتیں کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں آت دیا ایمان قبول کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے لیے اتنے عزیز ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھار کے آپ کے چہرے کی طرف پوری زندگی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا براہ میرے بچے اگر تُو مجھ سے پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی تو میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا آپ کے چہرے کی روپ کی وجہ سے پوری زندگی میں نے حضور کی طرف یوں کر کے ابھی آنکھیں بھار کے بھی نہیں آپ کو دیکھا یعنی وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ اندازروں سے میری گستاقی نہ ہوتے اگر میں اس وقت مارا جاتا ہوں تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہوں پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے تو نہیں ہونے چاہیے اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چاہے کوئی آگ روشن نہ کرنا اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑے اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے کیونکہ ابو دود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو تو عمر بیناس نے کہا کم از کم دو ڈھائی گھٹے یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونے یہ میرے قبر پہ تم نے وقت پزار دیا اور وہ کہتا ہے یہ گفتو کی اور پھر ان کی روح پرواز کرتی اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اس میں یہی سارے الفاظ ہیں اس میں وہ کہتا ہے میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا معاوی ابن ابی سفیان سے وہ جو انہوں نے جنگ سفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی گرتیاں یاد آ جاتی جو مرضی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے پھر ایک اور طریقہ مسند احمد کا اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم ملے اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مرسے ہوتے رہے یہ ان کی آجزی تھی ہماری حقیقت ہے اور کہتا ہے میرے بچے نبی علیہ السلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے امارت بھی میرے سپورت کی لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تعلیف قلب کے لئے کرتے تھے اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم میں مولفت القلوب جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لئے کچھ پوس دے دی کچھ مال دے دیا کچھ جانور دے دی تو امار بن آس موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے ایمان پہ قائم رکھنے کے لئے میری دل جو ہی فرمایا کرتے تھے لیکن میرے بچے دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے ایک ابن سمیہ امار ابن یاسر امار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا صفیحین میں قتل امار تو پیشا کرتا ہے نا پھر موت تک اور دوسرا ابن مسعود ان سے نبی علیہ السلام دل سے محبت کیا کیونکہ امار ابن یاسر جنگ سفیحین میں قتل ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے لڑتے تھے اور مخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمر بن آس اور عمر بن آس میں ہے کہ امار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزق کی طرف بلائے گی بل میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھیں گی میں نے ساری حدیثیں اپنے کربہ والی رسیچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں حضرت عمر بن آس کے بارے میں میرا دل سے بہت مرم گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینگل دی اور سب سے بڑی ان کی لیلائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دی اور وہ مسلم فریف میں آ گئے اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقبیت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینگل ہوئیں دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں محل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اطراف کر لیا اور ظاہر ہے اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھیں اللہ تعالی نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے موں سے مگرت بات نکل گی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تاریمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق دا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم